اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے سارا قرآن پڑھا ہے میں نے بنظر غائد جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مقض قرآن روح ایمان جان دین اقبال میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا وہ لوگ جس پر اکثر مقاتب فکر اعتبار کرتے ہیں اقبال کہنے لگے مقض قرآن روح ایمان جان دین لفظوں پہ گوھر کریں مقض یعنی سارے قرآن کا مقض روح ایمان یعنی ایمان کی روح اور جان دین یعنی سارے دین کی آپ دیکھیں ترتیب مقض قرآن روح ایمان جان دین اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت اللل عالمی ہست حب رحمت اللل عالمی مقض قرآن روح ایمان اور جان دین ہست حب کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے رسول اللہ کی محبت کا نام ہے نبی پاک کی محبت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا یعنی بہت بڑا چودری بیگر اپنے گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اور جنابی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹے را کے جگہ بنا لی تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرما جیسے بنائی ہے ویسے ہو کھیڑو بھی آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دی ہے اصول پسند آج میں اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں کسی کو معافی نہیں بڑے اصول پسند تھے ایک بھی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے پھر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا عزت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچر سے بھار دیتا ہے وہ پرنالہ نہیں نظر آتا گلی میں لگا ہے اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کہنا تو جو حرم شریف میں محضاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا وہ بڑا تگڑا کیزن کا پرنالہ ہوتا تھا تو کوئی شیئر نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھات سے جب تک پوری مٹی اور پوری توری ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا تو پرنالہ بیٹا تھا اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا یہ نہیں اصول پسندی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ یہ بھی اصول پسندی ہے اتارتے ہیں حضرت عمر فاروق نہ گئے اور شارحی نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے چار کونے ہوتے ہیں گھر کے چھت کے چار کونے ہیں کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو ضروری ہے کہ نمازیاں والی گلی پہ لگایا جائے یہ کہہ کے آگے کسی کی جررت ہی بات کرے حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آکے کہا کہ عمر نے پرنالہ اکھیڑ دیا اور فرمایا کہ چار کونے کئی اور لگا لو تو حضرت عباس مسکرائے لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں عمر خود آکے لگا کے جائے گا جیسے اکھیڑا ہے ویسے لوگوں نے کہا وہ عمر ہے عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جررت کہ وہ لگا کے جائے جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا تو انشاءاللہ عمر لگائے گا حضرت عباس مسجد میں آئے نماز پڑھی تو کہتا ہے میں نے بات شیڈی دی عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے چار کونے ہوتے ہیں گھر میں کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت عباس کہنے لگے عمر چار کونے ہیں میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں میرے کپڑوں میں بھی کیچر بڑی دفعہ پڑا ہے پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا فرمایا میں مکان بنا رہا تھا چھا تو بنا رہا تھا تو حضور اچانک آ گئے اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا کہ یہ دفعہ سوچا اکھیڑ دوں پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا لیکن چلو اب تو علت پائی گئی اب تو سمجھ آ گئی اصول بن گیا اب تو اصول بن گیا نا تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کریں اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے جناب امار کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں گلی کا رستہ ہے فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑتے رہے آپ نے بتایا کیوں نہیں حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آقا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو حضور میں لگایا تھا حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما تانتندور تے ہڈان دا بالا بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پر نالا و کھیڑا تھا پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نہ میرے کندوں پہ چڑھ کے میرے کندوں پہ تانتندور تے ہڈان دا بالا اسی ہاما نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے اتو عشق پلے تھن لائے تاندہ سالن تے مندی ہانڈی لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوہ جے یقین نہیں آیا فرمایا خود لگائیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ پرنالہ لگا کے اترے حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے وجہ کیا ہے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک لاکھ گئے ساری وجوہات ختم ہو گئے اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول اللہ پاک وہاں بات آئے گی ذاتِ رسالت کی وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے وہاں تکلیف سے نکلا جائے میرے نبی کریم علیہ السلام سے بڑے شروع میں بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک سے عبیت حضرت براب بن مالک نام تھا چھوٹی سی عمر تھی حضور گلی سے گزرتے نہ کبھی تو جذبہ تھا بڑا چھوٹی عمر بعض نے لکھا صرف چودہ سال کے تھے بعض نے لکھا نہیں چودہ تو زیادہ ہیں بارہ سال عمر تھی عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی لو بارہ چودہ سال عمر اصل میں نا بچوں کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ان کی ڈریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چونکوں میں کھڑے ہوکے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاکی ناتے سنیں ہم نہ وہ کام کر نہیں سکیں میرے جیسے لوگوں نے بڑی کتائی کی زندگی میں ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکیں ہم نے اپنی بیماریاں دیکھیں اپنی تھکابتیں دیکھیں یہ دیکھا کہ فلان شہر کیسے جائیں فلان شہر کیسے جائیں ہم وہ کام کر نہیں سکیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ذمہ تھا باپ کی ذمہ ہے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکیں ہم وہ مزاج دے نہیں سکیں ہم نے وہ کتائی کی ہم نبی پاک کا حسن حضور کی شیرت اخلاقِ عالیہ کردار گفتار رفتار انداز تربیت وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکیں اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں ورنہ مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دین ہست غبِ رحمت اللل عالم ہم وہاں تک لے جا نہیں سکیں حضرتِ براہ بن مالک اب بارہ سال کی عمر ہے بارہ سال نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آگئے آگے نہ حضور سے چیمٹ گئے اور اس کہنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانو کوئی حکم حضور مجمع الزوائد میں حدیث اس ایک حدیث کے لیے میں کوئی پانچ ہزار روپے کی پوری کتاب پوری دس جلدے خرید کے لائے تھا ایک حدیث کے لیے پیاری بڑی ہے شاندار بڑی ہے وہاں میرا دل کیا میں نے کہا جس کتاب میں ہے ساری کتاب بھی مگا لو کوئی چیزیں بڑی انسان کو انوک ہی لگتی ہے حضرت براہ بن مالک رضی اللہ چھوٹی سی عمر ہے حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا آج کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرو تو حضور نہ چھوٹے چھوٹے کام بتاتے دکان سے یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے دکان سے لے آئے یہ کر دے فلان کو بلالے لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے بوٹے کام ہے بچا نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے حضور کروں گا فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ کس کی دی حضور نے فرمایا جاؤ اپنے اببا کا سار کاٹ کے لاؤ تو وہ دوڑے ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوال لٹک رہی تھی یوں کھینچی اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے دن میں دو مرتبہ میرے نبی پاک دیمار داری کرنے جاتا ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی ترکان میں کچھ کہا ان کے والی سے حضور رونے لگے اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چھوما پیار کیا اور چلے گئے حضرت براہ بن مالک چھوٹی عمر تھی کچھ نے لکھا تلہ بن براہ نام تھا ان کا تو حضرت تلہ بن براہ اپنے اببہ کو قریب بلایا اور چار پہی پہ بٹھایا کہنے لگے اببہ جی حضور کیا فرما گئے کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں کہ نہیں بتائیے کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نہ میرے تلہ کا انتقال ہو جائے گا اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا میں آکے جنازہ پڑھا ہو تھنڈ بڑی تھی مدینے میں تھنڈ بڑی تھی حضرت تلہ لینا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھنے لگے اببہ حضور تو جو فرما گئے فرما گئے پر میری وسیعت یاد رکھنا نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراں غسل دے کے نہ دفن کر دینا نبی پاک کو خبر نہ کرنا نہ بتانا عمر دیکھو اور بات دیکھو کہا حضور کو کیوں نہیں بتانا حضور خود فرما کے گئے ہیں تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کے محلے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے میرے جنازے کی وجہ سے جنازے کی وجہ سے یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے جیسے مرے یا جیئے ماں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلامہ نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا ان کا انتقال ہو گیا رات کو دفن کر دیا صبح حضور تشریف لائے وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی فرمایا بتایا کیوں نہیں مجھے بتاتے میں خود جنازہ پڑھتا میں خود نا قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرا کہا بتایا کیوں نہیں خبر کیوں نہیں کی میں جنازہ پڑھتا میں خود پہنچتا تو باب رو پڑھے عرض کرنے لئے کہ حضور میرے پتر تھا میرے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے پر اس نے بصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں تکلیف ہوگی نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں اور یارو غور کرنا ساری دنیا گمبد خضرہ روزہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا نوکی فرمائی فرما اے اللہ جب میرا تلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرہ کے بات کرنا جو تیری شان کے لائے رسول اللہ کی محبت نبی پاک کی غلامی رسول اللہ کا پیار آلہ حضورت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیہ روز فضو کرے خدا اوہ بھائیو جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دواء اٹھائے کیوں اور آلہ حضورت فرماتے ہیں جلنا تو ہے کوئی دولت کے لیے جلتا ہے کوئی شورت کے لیے جلتا ہے کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو ساری آگ بجھا دے گی وہ